میں سر حامد عسکانی صاحب سے مطمئن ہوں کہ وہ ڈائیس پہ آئیں اور سر حامد عسکانی جو ہمارے درمیان کارت پریں گے وہ بھی عزیز ہے جوانوں کو کیوں کا خستار بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت صلی اللہ الرحمن الرحیم اور جمالوں اسلام بہیم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ اور جس موضوع ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ اس کا پہلہ قصہ ہے خیرد کو غلامی سے آزاد کر خیرد کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں حرص داب کر اگر اس شیئر کو سمجھنے کیلئی ہے کیونکہ یہ ناصر لے کے قسمت سے پھرا ہوا ہے فنسفہ رکھا ہے اپنے اندر بلکہ تحریف کا ایک بہر میں آنکھ کھولتا ہے جوان اس عمر کے دعانے کو نہیں کہہ رہے میں صاحب کے طور پر لوگ آتا سمجھتے ہیں کہ سولہ سال سے لیٹر کے تیس پیتس تک ہم جوان ہیں نہیں یہ فارغ اسے جوان نہیں کہہ رہے جوان عمر کے حساب سے نہیں ہوتا جوان جذبے کے حساب سے ہوتا ہے جوان ایموشنل ہوتا ہے جوان کچھ کرنے کا حساب کرتا ہے جوان کچھ محام پانے کی زوچ کرتا ہے جوان اپنے اندر ڈھوڑ کرتا ہے جوان اس عمر کی تعلیم چاہتا ہے جوان مترزلزل نہیں ہوتا اور یہی وہ جذبہ دونا ہے جو مرد کہتا ہے کہ ابھی مرد بڑھا نہیں ہوتا ہمیشہ جوان رہتا ہے اگر اس کے جذبہ جوان ہو اگر اس کی زون کا جوان ہو اگر اس کی سچ اس کے کرنے کا علاقہ اس کے عمر کا طریقہ جوان ہو تو وہ جوان رہتا ہے بڑھا نہیں ہوتا ہے تیزرا یعنی جو پیران ہے وہ ہے استاب جوانوں کو پیروں کا استاب کر استاب کے معنی رہنما ہوتا ہے استاب کے معنی رہ دکھانے والا ہوتا ہے استاب کے معنی نیا وزر بہتانے والا ہوتا ہے استاب کے معنی آپ کو جدگی کے دراتے کھوڑنے والا ہوتا ہے اور سمجھ کو ایک تیار خیال دینے والا ہوتا ہے وہ اس طاقت کا ہے کہ تیار دینے والا ہے کہ اس طاقت کا ہے